جو بریلوی عوام ہے نا ان کو ہمارا مقدمہ کلیر ہو جائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کون سی بات پبلی کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ان کے علماء کس طریقے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو بگاڑ کر اپنے بابوں کی تعلیمات قرآن و سنت کے نام کے اوپر بیچ رہے ہیں چندے کھا رہے ہیں جہدادیں بنا رہے ہیں آوازیں لگا رہے ہیں مکہ اور مدینہ کی لیکن سواریاں پھینک رہے ہیں بغداد شریف میں اجمیر شریف میں دیوبان شریف میں بریلی شریف میں آوازیں لگا رہے ہیں قرآن و سنت کی لیکن تعلیمات سکھا رہے ہیں صوفیاء کی اور سب سے بڑھ کر انہوں نے غداری اتنی بڑی کی ہے کہ نام لیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلیمات بالکل قرآن و سنت کے اپوزٹ ٹھلائی ہیں اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ انجینئر صاحب نے آکے جو باتیں کرنی شروع کی ہیں اس سے تو لگ رہے کہ پرانے سارے غلط تھے جی آپ کو اب کیسے سمجھائیں کہ وہ غلط تھے وہ ایک ہمارے جو مرشد پاک ہے مصبائی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے بزرگوں کو کو کوئی برا کہے گا ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے میں ایک سے سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید پغدادی کو بھی برا کہے گا کوئی حضرت بایزید بستامی کو بھی برا کہے گا کوئی حضور غوثی آزم کو بھی برا کہے گا کیسے ہوگا یہ تو حضرت پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا اور دیکھیں وہ روایتیں جو ان کے بارے میں تھی وہ ہم پہ فٹ کر رہے ہیں کہ جی ایک زمانہ آئے گا لوگ جو ہے اسلاف کو برا کہیں گے اسلاف وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اسلاف وہ ہیں جو یہ کہتے رہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھا ہوگا اسلاف وہ ہیں جو رسول اللہ کے اوپر ایک صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو جانے کی تعمت لگائے اسلاف وہ ہیں جو یہ کہیں کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڑی ہیں اللہ نہ تہوہ ایسے تمہارے اسلاف کے اوپر جو اس قسم کے گستا خانہ کی دے رکھتے تھے میں نے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں تہرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں کتاب ہے تم لوگ چھاپ رہے ہو مناظرے کر رہو غدار ہیں یہ لوگ یہ تو درمیانے لوگ ہیں اسلاف میں بتاتا ہوں کون ہے اسلاف ہے ہمارے اہل البیت علیہ السلام صحابہ اکرام علی مردوان تابعین تبہ تابعین اور اس کے بعد آئمہ محدثین یہ ہیں ہمارے اوریجنل بابے امام بخاری امام مسلم جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری نہیں کی تمہارا کیا لینا دینا ان بزرگان دین کے ساتھ تمہارے تو بزرگی اپنے ہیں دھوکہ دینا بند کرو تو بھئی جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ غداری کریں گے تو اللہ تعالی نے تو بدلہ لینا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ اے نبی آپ کا تھٹا اور مزاق اڑانے والوں کے مقابلے پر ہم آپ کو کفائت کریں گے ہاں یہ اللہ کا وعدہ تھا اور دیکھیں اللہ تعالی نے اپنا وعدہ کیسا پورا کیا بارہ سو سال میں انہوں نے جتنی عزت اویل کی تھی نا بارہ سال کے اندر اللہ تعالی نے ان کی مٹی پلید کر کے رکھتی ہے کتنی بڑی بلائن کے اوپر چھوڑ دی ہے میرے نبی سا ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں اب یہ وکٹم کارڈ نہ کھلو کہ جی ہمارے اسلاف کو برا کہہ رہے ہیں وہ اسلاف ہے ہی نہیں ہے بھئی وہ درمیان کے لوگ ہیں یہ وہ اسلاف ہے جنہوں نے صحابہ کے ساتھ اہل البعیت کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے انہوں نے اپنے اسلاف کے ساتھ غداری کی ہے ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے اور یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ انجینئی صاحب دیکھیں قرآن پاک میں آئے کہ لوگوں کے جھوٹے خداوں کو برا نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے تو آپ ذرا ان کے بابوں کے اوپر ہاتھ والا رکھا کریں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جن کے بابوں کو چھیڑ رہے ہیں یہ کسی اور دین کے ماننے والے ہیں یہ آج بابوں کے ماننے والے یہودی ہو جائیں کرسچن ہو جائیں ہندو ہو جائیں ہم ان کے ساتھ اسی کے تحت ڈیل کریں گے وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْدِ عِلْمِ کہ لوگوں کے جھوٹے خداوں کو برا مت کہو لیکن جب تم ہمارے خدا کا نام لوگے ہمارے نبی کا نام لوگے تو پھر تمہاری سزا ہوگی غداری والی آج بھی جو یو این او میں قیدیوں کے جو احکامات ہیں نا چارٹر کے اندر جو ان کے حقوق ہے وہ مخالف فوج کے قیدیوں کے لیے ہیں اپنی فوج کا کوئی شخص غداری کرے تو اس کی سزا سیدھی سیدھی قتل ہے اس طریقے سے کافروں کے ساتھ ڈیلنگ ڈیفرنٹ ہے ان کے لیے یہی آیت ہے یہ کافروں کے بارے میں آیت ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداوں کو برا نہ کو تم تو مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے اس کا مطلب ہے تم خود ہی کہتے ہو کہ ہم کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں پھر ختم ہوگی بات لیکن اگر تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں تو بھئی مسلمان جو ہوگا پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا عز و جللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر غداروں کے لیے سیدنا عمر کی تلوار ہے اور انجینئر صاحب کی زبان ہے اللہ کے شکر کرو کہ حضرت عمر نہیں ہے ورنہ کب نے اکھڑواتے تمہارے بزرگوں کی جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمیں پڑھائے جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاکیاں کی موسیقی